بھارت سے دوستانہ تعلقات کے خواہش مند پاکستان میں نیا کول پاور منصوبہ شروع نہیں کریں گے پاکستان حکومت محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے دس فیصد ملک اسی فیصد محولیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار ہیں وزیراعظم کا ریاد میں میرالیز برین انیشیاریف سربراہ اچلاس سے خطاب پاکستان سمیت کئی ممالک سربراہ سمیٹ میں شریک سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے عمران خان کا گرم جوشی سے استقبال کیا امریکی صدر کے ایلچی جان کیری کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات موسمیاتی تغیرات سے پاکستان اور ترقیف وزیر ملکوں کو درپیش چیلنجز پر تواتلہ خیال وزیراعظم نے تین بلین ٹری سونامی منصوبے اور محولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا کیری کا پاک امریکہ دو طرفہ اور آب و ہوا سے متعلق تعاون مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور تعاون کے محصر فریمورگ کے لیے قریبی رابطے پر اتفاق کرکیٹ کی میدان میں فتح پر پاکستان میں جشن بھارت میں شکست پر سو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں روایتی حریف کو ہرانے پر پاکستان بھر میں خوشیاں منانے کا سلسلہ جاری شہر شہر مٹھائی بانٹی گئی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا آتش بازی سیاسی رہنواؤں سمیت ہر طبقے کے لوگوں کی ایک دوسرے کا مبارک بادیں بھارت میں اینکرز اور سابق کرکٹرز کی اپنی ٹیم پر کڑی تنقید سوشل میڈیا پر بھی غم و غصے کا اظہار شاہینوں نے بھارتی سورباؤں پر ایسی دھاک بٹھائی بھارتی اینکرز اور سابق کرکٹرز بھی آشش کر اٹھے محمد رزوان بابر آزم شاہین شاہفریری کی خوب تعریفیں کیفل دیل نے کہا پاکستان نے شاندار کرکٹ کھیلی عزر الدین محمد کیف اور ہربجن سنگھ بھی گرین شرٹس کے مدہ صحافی ہرپال سنگھ نے کہا پاکستانیوں نے بھارتی ٹیم کے چیتھڑے اڑا دیئے کوہری نے کہا شاہین شاہ کی بالنگ کے باعث دباؤں میں آئے یہ جیت آپ کے لیے پاکستان بابر آزم کا پیغام کپتان نے کھلاریوں کے ساتھ خوب چشن منایا بولے یہ انفرادی کار کر دیگی نہیں بطور ٹیم جیتے تاریخ بن گئی اب نظر اگلے میچ پر ہے ورلڈ کپ جیتنا حدف ہے ہیڈ کوٹ سقلین مشتاک نے کہا کہ ٹیم نے بطور یونٹ کامیابی حاصل کی فخر زمان بولے بہت مزا آیا ٹیم نے کمال کر دکھایا محمد حفیظ کو ٹیم کا حصہ ہونے پر فخر فتح پر سٹیڈیم میں موجود بابر آزم کے والد آپ دیدہ ہو گئے جام کمال کے استیفے کے بعد نئے وزیرعالہ کے لیے جوڑ توڑ عبدالکدوس بزنجوں نے سپیکر بلوچستان اسمبلی کے عہدے سے استیفہ دے دیا ناراض ارکان کا نئے وزیرعالہ کے لیے عبدالکدوس بزنجوں کے نام پر اتفاق عبدالغفور ہیدری کہتے ہیں بلوچستان سے آنے والی تبدیلی پورے ملک تک جا سکتی ہے خاجہ عاصف نے جام کمال اسمان بزدار اور عمران خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا باری باری ڈالر مزید مہنگا انٹر بانک میں قیمت 43 پیسے بڑھ کر 174 روپے 43 پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے 20 پیسے مہنگا 174 روپے 50 پیسے کا ہو گیا سونے کی فیتولہ قیمت 600 روپے اضافے سے ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو روپے ہو گئی اسٹراک مارکٹ میں 149 پوائنٹ کی کمی انڈیکس پنتالیس ہزار چار سو انتیس پر بند ہوا مواشی تباہی مہنگائی اور مواشی افرت تفری قومی سلامتی کے لیے نیک فال نہیں اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا آئی ایم ایف کے شرائط پارلمنٹ ملانے کا مطالبہ کہتے ہیں ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ قومی معیشت کے لیے تباہ کن ہے آئی ایم ایف کے شرائط ماننے سے مواشی تباہی آئی مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان گویلس سے نکل سکتا ہے نہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے بلاول بھٹو کا انتیز اکتوبر کو ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان لڑکانہ میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا عمران خان جس معاملے میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں تبدیلی نہیں تباہی آتی ہے آئین نے عوام کو جو آزادیاں دی ہیں عمران خان نے ان کو چھین لیا پیپلز پارٹی کی سیاست کا مہور اقتدار نہیں عبامی مسائل کا حل ہے حکومت عوام سے انصاف کی فراہمی سمیت وعدے پورے کرے گی شہزاد اکبر کا بکلا کنونشن سے خطاب کہا کوشش ہے جلد جلد سستہ اور فوری انصاف فراہم ہو سکے فروغ نصیم بولے لوگوں نے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن عمران خان نے انہیں وزیر قانون برقرار رکھا فروغ حبیب نے کہا پہلی بار احتساب کا خوف پیدا ہوا بڑے لوگوں کو جیل جانا پڑا احتساب کی عمل کو کسی صورت کمزور نہیں پڑھنے دینا شیخ رشید نے کالادم ٹیل پی کو پنجاب کی تیسری بڑی سیاسی قوت قرار دے دیا کہتے ہیں کالادم تنظیم کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے کریں گے کل وزیراعظم واپس آئیں گے تو بات ہوگی مطالبات پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے وزیرا داخلہ مزید بولے کہ مریم نواز بس ٹی وی ٹی وی کھیل رہی ہیں پی جی ایم والے ٹائن ٹائن فیش ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ سے کینیڈین ہائی کمیشنر وینڈی گلمور کی ملاقات آئی اس پی آر کی مطابق باہمی دلچسپی دو طرفہ تعاون افغانستان اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے کہا پاکستان کینیڈا سے طویل مدت کسیر الجہتی پائیدار تعلقات چاہتا ہے افغان عوام کی معاشی ترقی کے لیے مربوط کعوشوں سے انسانی بہران سے بچا جا سکتا ہے موسیقی 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 ہمارا نے امیتناقا ہے یہ یہ تصوری بیگر اینکتیف 10 بلین تریز ہمارے لکھلے لکھلے اینکتر 2.5 بلین اور سکنید مانگروز پاکستان اینکتر اینکتر اور اس آپ آپ مانگروز 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 ہی امان کار امیشن ایسا 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 ٥ بھیوں واضافہ کرتے ہیں س میں ہمارے سے آدم راحت لوگوں پیش کرتے ہیں ہمارے ہمارے اور زندگیہ کرتے ہیں اور ہمارے کریشنے حاصل نشان پر ملتات ہیں ہمارے میں دور ہمارے افراد کیا اگرمے گرہ کیا جو روے پر ہمارے بھی العاقرار بہترین next year they should go up to 200,000 and finally we have come up with a way of restoring our wetlands recharging the water level, the aquifer and this is through diversion of floodwaters which is again it's a new initiative that we have taken excellencies the world bank has put Pakistan as number one the country that has used کامیت دیوپنی پر قیمت دیوپنی تکریمان. 44% ٹور پر سنهای طرح قیمت تکریمان کا بیمان آنکار راستند. مجھے اسی طرح کیا نیتیوی خیرد فرمان شروع مالکتر راستند اور کے نیتیو ہمارے راستند ، نمبر ایک نیتیو راستند ہم نے پیشتے ہیں ڈالنڈین ملہن کے لئے شکریت غراب کی طرف ملہنڈین کے لئے جمعہ ورنڈیوڈیو سالی ملہنڈین ہے ثم ہے ڈالنڈین پاکستان یہ پیلٹ کرنے کے لئے پاکستان دیتیار راقے 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 نوید سال چیز موسیقی